کشمیر میں اپنی نویت کا پہلا خواتین بلڈ ڈونیشن کامپ کا اتمام کیا گیا اس کامپ کے ذریعے خواتین نے پیغام دیا کہ کسی کی بھی زندگی بچانے میں خواتین بھی اپنا اہم رول آدھا کر سکتی ہیں کامپ زلہ بارم اللہ پتن کے نولری ملک محلہ میں قائم دار القرآن حضرت زہرہ کی جانب سے امام بارگاہ نولری میں شہدہ کرولہ کی یاد میں منقد کیا گیا اس کامپ میں بھرچر کا کافی تعداد میں خواتین نے بغیر حد عمر کے خون کا عطیہ پیش کیا پچیس مہرم جو چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہدت کی مناسبت سے منائی جاتا ہے اسی مقدس دن کے موقع پر خواتین نے کربولہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قدم اٹھایا اور کہا کہ خواتین بھی کسی بھی شخص کے مصیبت میں کام آسکتی ہیں اور مشن حضرت زوند کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں بھرچڑ کے آئیں یہ ہے زائے نبی خاہران اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لینے کے لیے جو ویلی میں پہلی مرتبہ اس طرح سے برپا ہو رہا ہے یہ تو سمبل ہے ماہ محرم اور ماہ سفر ایسا کام اور ایسی خدمت خلق ہمیں ہمیشہ جاری اور ساری رکھنی چاہیے جو ہم بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ اسی کا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حسین فر ہمینیٹی یہ ہمینیٹی تو سرو ہمینیٹی یہ ایکسلیٹ اوہے ہے تو سرو ہمینیٹی ہم اسی لیے آئے ہیں یہاں پہ اور انتھیوزیازم ایسا تھا کہ ای 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 کانناٹ ایکسپریس اتنا انتھیوزیازم اور اتنا جذبہ یہ جو ہمینے بلڈ ڈونیشن کے بارے میں تھا اس ریلی ایکسپیرینس ایت اس ریلی نائس ایکسپیرینس جو ری ہے تامدید خون یا اچھ ماس لکاربال آئے تھے پہلی بار خوتین کا ایسا جذبہ دیکھتے ہیں جہاں یہ خوتین کسی بھی مریض کی زندگی بچانے کے لیے اپنے خون کو پیش کرتے ہیں یہی کربلا اور اسلام کا درس ہے اس درس پر عمل پیرا ہونے کی وقت کی اہم ضرورت ہے نیوزی چنجمو کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین حرہ